ہر طرف ڈنکا بجے گا بس تمہارے نام کا بھیڑ میں ان شاعروں کی خود کو آگے پاؤ گے رات بیگم کہہ رہی تھی چوم کر ٹکلا میرا دیکھ لینا اب تو تم بھی پاپولر ہو جاؤ گے تمام دوستوں کو نسویدی کا سلام و عداب مردوں پر الزام رہتا ہے کہ وہ بدل جاتے ہیں شادی کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مرد کبھی نہیں بدلتے مرد تو ہمیشہ سے ایک جیسے رہتے ہیں ایک طرح رہتے ہیں کہ بدلہ نہیں ہوں جان میں شادی کے بعد بھی بدلہ نہیں ہوں جان میں شادی کے بعد بھی جیسی نگاہ تھی میری ویسی نگاہ ہے بدلہ نہیں ہوں جان میں شادی کے بعد بھی جیسی نگاہ تھی میری ویسی نگاہ ہے شادی سے قبل بھی مجھے شادی کا شوق تھا شادی کے بعد بھی وہی شادی کی چاہہ ہے رسول صاحب کا مصرہ ہے کہ میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی کشیر ہے میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی وہ بھی تصویر سے نکل آیا تو اس پہ تضمین دیکھیں کہ مارنے لگ گئے مجھے سالے مارنے لگ گئے مجھے سالے سالی اور ساس نے ستم ڈھایا میرا سسرہ جو مر چکا کب کا وہ بھی تصویر سے نکل آیا تو چار میں سے اور دیکھیں کہ کوئی ہاتھوں کو چومیں ہے کوئی گرتا ہے پیروں پر کوئی کہتا ہے آلی جا کوئی افضل سمجھتا ہے کوئی ہاتھوں کو چومیں ہے کوئی گرتا ہے پیروں پر کوئی کہتا ہے آلی جا کوئی افضل سمجھتا ہے زمانے بھر میں عزت ہے مگر سسرال میں مجھ کو کوئی دیوانہ کہتا ہے کوئی پاگل سمجھتا ہے اور چار مصرے دیکھیں کہ معلوم ہے سا بی بی اب مو نہیں کھلواؤ معلوم ہے سا بی بی اب مو نہیں کھلواؤ کس طرح یہاں کس کا ارمان نکلتا ہے دفتر سے نکلتے ہیں شاہین کے ابو جب تب پاس کے کمرے سے فیدان نکلتا ہے دفتر سے نکلتے ہیں شاہین کے ابو جب تب پاس کے کمرے سے فیدان نکلتا ہے معلوم ہے سا بی بی اب مو نہیں کھلواؤ کس طرح یہاں کس کا ارمان نکلتا ہے دفتر سے نکلتے ہیں شاہین کے ابو جب تب پاس کے کمرے سے فیضان نکلتا ہے اور چار مصرے دیکھیں کہ ہمارے دوست اور میں بلی مہاران سے گزر رہے تھے بہت خوبصورت سی لڑکی جو ہے بڑے عجیب و غریب سے میاں کے ساتھ جا رہی تھی تو میرے دوست نے فوراں کہا کہ دیکھ اس لڑکی نے مجھے منع کیا تھا اللہ نے اس کو کیا دیا ہے بدلے میں اس پہ چار مصرے دیکھیں کہ پیٹ نکلا ہوا آنکھوں پہ ہے موٹا چشما پیٹ نکلا ہوا آنکھوں پہ ہے موٹا چشما پان کی پیگ بھی داتوں پہ جمی ہوتی ہے مجھ کو ٹھکرایا تھا جس نے کبھی گنجہ کہہ کر اس کے شوہر کو جو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے اس کے شوہر کو جو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے اور ملائدہ کریں کہ کس کا کس کا چکر ہے پردین شاگر کے مصرے پر تدبیر کہ کس کا کس کا چکر ہے پاس کے شرافت سے کس کا کس کا چکر ہے پاس کے شرافت سے کب پڑوس کے گھر کی کنڈیاں نہیں کھلتی سب بتائے گی شبو سبر تو کرو تھوڑا دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی عجیب عشق ہے عردو کے شاعروں سے اسے عجیب عشق ہے عردو کے شاعروں سے اسے ہر ایک کا وہ بڑا احترام کرتی ہے ہر ایک کا وہ بڑا احترام کرتی ہے سبھی فری میں ہی آ جائیں اس کی محفل میں یہی سبب ہے وہ جھک کر سلام کرتی ہے یہی سبب ہے وہ جھک کر سلام کرتی ہے اور دیکھیں کہ پڑی ہیں عورتیں دیکھو پرائی تاک میں میری پڑی ہیں عورتیں دیکھو پرائی تاک میں میری کوئی دمساز کہتی ہے بتاتی ہے کوئی ہمدم وہ اکثر فون پر مجھ سے کہا کرتی ہیں رو رو کر اگر تم ہم کو مل جاؤ پرانا چھوڑ دیں گے ہاں اگر تم ہم کو مل جاؤ پرانا چھوڑ دیں گے ہم ایسے کمرے میں بھلا رات گزاروں کیسے تضمین ہے ایسے کمرے میں بھلا رات گزاروں کیسے اس کو چھوٹا ہوں ادھر ہاتھ ادھر لگتا ہے اب شبے وصل مناؤں تو مناؤں کیسے پاؤں پھیلاؤں تو دیوار سے سر لگتا ہے پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے ریکٹر صاحب کے مثلے پہ اور میں جانتا ہوں کیسا ہے رجحان پوتھ کا کچھ دیر سوچ کر ہی نتیجے پہ آ گیا میرا خیال تھا کہ بھتیجی سے ہونے کا لختے جگر کا دل تو بھتیجے پہ آ گیا لختے جگر کا دل تو بھتیجے پہ آ گیا اور یہ ملائزہ کریں کیوں اکڑتی پھر رہی ہو مجھ کو ٹھوکر مار کر کیوں اکڑتی پھر رہی ہو مجھ کو ٹھوکر مار کر ایک دن قسمت پہ اپنی جانے من رونا ہی ہے دیکھ لو جو دیکھتی ہو خواب شارو خان کے بعد میں خالہ کے لڑکے سے لگن ہونا ہی ہے کیوں اکڑتی پھر رہی ہو مجھ کو ٹھوکر مار کر ایک دن قسمت پہ اپنی جانے من رونا ہی ہے دیکھ لو جو دیکھتی ہو خواب شارو خان کے بعد میں خالہ کے لڑکے سے لگن ہونا ہی ہے یہ بڑا نفسیاتی چار مصرے ہیں ملاحظہ کریں کہ بعد شادی کے میرا خود پر یقین بڑھنے لگا کیا پتا تھا دل کا پودا پھر ہرا ہو جائے گا دیکھتا ہوں جب کبھی میں پھول سا چہرہ کوئی دیکھتا ہوں جب کبھی میں پھول سا چہرہ کوئی سوچتا ہوں ایک دن یہ بھی میرا ہو جائے گا سوچتا ہوں ایک دن یہ بھی میرا ہو جائے گا اور ملاحظہ کریں کچھ اور نہیں ہیں قطات نئے ہیں کچھ کوئی سناتا ہوں دکھایا تھا حکیموں کو کرائے تھے کئی چیک اپ دکھایا تھا حکیموں کو کرائے تھے کئی چیک اپ فقیروں کی دعا سے بھی نہ ہو پایا پسر پیدا ہزاروں لگ گئے میرے نتیجہ پھر وہی نکلا بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اور لامہ اقبال کے ایک مسئلے پر دیکھیں کہ اس کی چھت پر جا رہا ہوں آج پھر سجدھش کے میں آہ بنا دے میری شیونگ آج پھر حجام تو آہ بنا دے میری شیونگ آج پھر حجام تو اس کے ہونٹوں کو کروں گا اپنے ہونٹوں سے میں ٹچ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو اور چار مسئلے اور دیکھیں یہ بالکل تازہ تازہ ہیں شبہ وصال میں بیوی پہ ہز دیا یارو شبہ وصال میں بیوی پہ ہز دیا یارو اب اس کے بات کی حالت نہیں بتانے کی میں پٹھتے پٹھتے یہی کہہ رہا تھا بیوی سے میں کیا کروں میری عادت ہے مسکرانے میں کیا کروں میری عادت ہے مسکرانے کی نظم کا عنوان ہے لیزبین حسن والے جب انس رستہ بدلنے لگ گئے حسن والے جب انس رستہ بدلنے لگ گئے دل میں جو جذبات تھے وہ ہم مسلے لگ گئے لڑکیاں ہی مر رہی ہیں لڑکیوں پر آہ اب ہم حسین مردوں کی ان کو ہے نا کوئی چاہ اب حسن یوسف میں نظر آتی نہیں ان کو چمک ہر زلیخہ کو یہاں ہے بس زلیخہ کی للک پیر اپنے رکھ رہی ہیں ایک ہی پاپوش میں حسن بے پردہ ہوا ہے حسن کی آغوش میں پیر اپنے رکھ رہی ہیں ایک ہی پاپوش میں حسن بے پردہ ہوا ہے حسن کی آغوش میں بلب کوئی اس طرح جو بلب سے ٹکرائے گا بلب کوئی اس طرح جو بلب سے ٹکرائے گا ایک چمک ہو گی اچانک اور دھوا ہو جائے گا ایک چمک ہو گی اچانک اور دھوا ہو جائے گا آج تو یہ خوش بہت ہے مرد سے جو دور ہے کچھ دنوں کی ہے خوشی ہے کچھ دنوں مسہور ہیں آج تو اترا رہی ہیں کل مگر پستائیں گی اپنی محرومی پہ یہ بھی چیخیں گی چلائیں گی درد جو سینے میں ان کے ہے آیاں ہو جائے گا ایک دن ان کو بھی احساس زیاں ہو جائے گا جب کبھی اولاد کی خواہش انہیں تڑپائے گی ان حسینوں کی انس گھر واپسی ہو جائے گی ان حسینوں کی انس گھر واپسی ہو جائے گی